بگ بی نے آج صبح پانچ پجے اپنے بلاغ میں لکھا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ ڈاکٹروں سے مل کر آرام کریں گے بگ بی نے صبح تین بجے تک شیوٹنگ کی تھی یہ پہلی بار نہیں ہے جب فلم کے سیٹ پر بگ بی کو ڈاکٹروں کی ضرورت پڑی ہے اس سے پہلے انیس سو بیاسی میں بگ بی کے ساتھ بڑا خادصہ ہوا تھا یہ بات فلم کلی کے دوران کی ہے قریب 36 سال پہلے آمیتاب کے ساتھ فلم کے سیٹ پر ایسا خادصہ ہوا تھا جس سے ان کی جان پر بنائی تھی شیوٹنگ کے دوران ایک فائٹ سین میں ویلن کا گھوسا ان کے پیٹ میں سوڑ سے لگا اور انہیں گہری چوٹ آئی اس کے بعد کئی ہفتوں تک بگ بی اسپتال میں بھرتی رہے تھے فلم میں ویلن کا رول ایکٹر پونیت اسر نے ڈبھایا تھا شیوٹ کے دوران پونیت کو آمیتاب کے پیٹ میں کچھ دکھاوٹی پنچ مارنے تھے جیسے ہی شیوٹ شروع ہوا پونیت نے آمیتاب کو اٹھا کر ٹیبل پر فیکا آمیتاب نے پلٹی ماری اور وہ ٹیبل سے گر گئے اسی دوران آمیتاب کو پیٹ میں گہری چوٹ لگی اور انہوں نے کہا مجھے لگ گئی ہے اس گھٹا کے بعد قریب 72 گھنٹوں تک آمیتاب کو آپریٹ نہیں کیا گیا اس کے وجہ سے آمیتاب کی پریشانی اور بڑھ گئی جب انہیں اسپتال میں ایڈبیٹ کر آیا گیا ہے تو ان کی زندگی اور موت سے لڑائی شروع ہو گئی وہیں دوسری اور پونیت اپنی زکلتی پر بہت شرمندہ تھے پونیت اسر کو لوگ بری نظروں سے دیکھنے لگے کیا کیا نہیں کہا تھا لوگوں نے کوستے ہوئے بھلا برا کہتے ہوئے لوگوں نے کئی میسیج بھی پونیت اسر کو کیے آمیتاب ان کے پریوار نے تو پونیت اسر کو ماف کر دیا آمیتاب نے پونیت سے یہاں تک کہہ دیا کہ گھبراؤں مت یہ بس ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا نیوز روم سے فلم ایڈڈا کی ریپورٹ